آخر کیوں کیا ایک بیٹر میں اپنی ماں کا قتل ہے؟ آج کا جو ویڈیو ہے اس میں میں اسی چیز کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک جو ڈیٹا جو لگتے جگر ہوتا ہے اپنی ماں کا اسپیشلی اپنی ماں کا وہ اس حد تک کیسے گر سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کا قتل کر سکتا ہے ہاں ٹھیک سمجھ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں کھیری میں ملتناک جہاں بھی کچھ دن پہلے گے وہ اکھیا پیش آیا اس کے بات میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ سبھی کو پتا ہے کہ کھیری میں ملتناک میں کچھ دن پہلے لیکن باک ہے جو پیش آیا جیسا ہے آپ سبھی لوگ کو پتا ہوگا کہ اس میں بہت سارے ورزین سامنے سامنے آئے پہلے ہم نے اس بیٹے کا جو ویڈیو آیا تھا سامنے تو اس میں کیا بتایا جاتا تھا اس نے گلا کہ اس کو کچھ ڈیو کچھ ڈیو کر رہے ہیں کسی پوڑ نے اس کو مارا لوگ اس نے ان کے جو بھی نازلے کے لاتے اس کے دو پر اٹھانے کی کوشش کی تھی اور اوٹیمیٹری جو وہاں پہ ایک سرحانہ کرنے والی بات ہے جو ہمارا جی کے پیش ہیں جس نے وہاں پہ اس اس بی ہیں انگریس بی ہے کا وارٹر گیا جو اسے جو منٹی کی بات کی جاتی ہیں تو وہ اپریسیو جانوں نے کیا ہے انہوں نے اس کیس کی تک تک جا کے سچائی کنوں کے سامنے رکھا آپ نے بہت زارے ورجنوں سنے ہوگئے اس چیز کے بارے میں کہ اس نے قتل کیوں کیا کیسے کیا کیسے کیا پہلے اس کو جو کیوں بولا اس کا فرینگ اس کے ساتھ تھا پھر انہوں نے اس کو کیسے پتھر سے اس کو مارا پھر انہوں نے اس کا ورجن کیا بنایا اور یہ لوگ کو بولا کہ وہ شاید سلیپ سے نیچے گرے ہیں مجھے کہنا جو بھی آپ کو ہے جس چیز کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں ہمیں یہ سمجھنا ہے جو بیٹا اپنی ماں کا لگتے جگر ہوتا ہے جو بیٹا اپنی ماں کے لئے دنیا کے ساتھ لڑ سکتا ہے جو بیٹا اپنی ماں کے ماں کے بارے میں کسی سے کچھ بڑا بڑا نہیں سن سکتا ہے اس بیٹی کو کوئی محبوش در رہا ہے اپنی ماں کا حضر کرنے تھوڑا سا عرام ہمیں دیکھ لیں یہ میں اس ایشیو پر سوشلال چکل بات کرنے جا رہا ہوں میرا جو ویڈیو ہے وہ بہت چھوٹا ہونے والا ہے میں آپ سبھی لوگوں سے یہ رکس کرنا ہوں کہ اس ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھیں لیکن اس میں میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ سکنے جا رہا ہوں جو بہت ضروری ہیں ہر پیرنٹ کے لئے ہر بچے کے لئے ہر چھوٹے کے لئے ہر بڑی کے لئے ان چیزوں کو جانتا ہے لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کے بارے میں ڈان نہیں رکھا اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں سنا کل کو جو سالیاں وہاں پہ پیش آیا ہے اللہ اچھا ہے اللہ اچھا ہے کل کو یہ واقعہ اور بڑھ جائے یا ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم دیکھیں گے تو پرابیم اگزاکٹل ہوتے کہاں پہ ہیں ہاں میں دریکلی اسی پوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو چیزیں ہماری سوسائیٹی میں ہوتی ہیں جو ہمیں compare کرتے ہیں ہمارے بچوں کو کوئی بھی step اٹھانے کے لئے ان کے پیچھے جو responsible چیز ہے جس کو میں sociologically responsible کہنا تھہرا سکتا ہوں that is faulty socialization socialization زمانے میں ایک ایسی process جس میں جو نئے بچے ہوتے ہیں جو جنم لیتے ہیں new born babies ہوتے ہیں society میں ایک mechanism ہوتا ہے society ان بچوں کو جو جنم لیتے ہیں ان کو socialize سبھی لوگ کو پتہ نہیں ہوا میں یہ سمجھاتا ہوں socialization means کہ ان بچوں کو سکھاتے ہیں what is right, what is wrong, what is good, what is bad what ought to be, what not to be کیا کرنا چاہے, کیا نہیں کرنا چاہے اکھنا کیسے ہیں, بیٹھنا کیسے ہیں society میں آپ کو کیسے رہنا ہے ہر کوئی چیز ملا کے اس کو ایک سماجی انسان بناتی ہیں یہ society میں اس کو سمجھ سکھایا جاتا ہے society میں اس کی family ہوتی ہے fencers کو نمتا ہے schools ہوتے ہیں الگ institutions ہوتے ہیں جو اپنا روح پر فارم کرتے ہیں اور اس بچے کو ایک سماجی انسان socialized انسان دالاتے ہیں تاکہ society میں ایک civilized انسان رن کے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے society میں کوئی problem وجود میں نہ آسکے تو یہاں پر جو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے جس چیز کی وجہ سے ایسے جو تیری بڑا انتناکی واقع جیسے رولنما جو ہماری society میں ہوتے ہیں آپ اس کی بات کریئے کہیں پر ایک ساریاں پیش آیا تھا ہماری society میں جس نے ہم نے دیکھا کہ یہ کہیں پر جو ایک بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے ماں واپ کو الگ چھوڑ دیتا ہے جس لائک جو بڑے ماں واپ ہوتے ہیں ان کا سہارہ نہیں بنتا ہے یا کئی میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو suicidal attempts کرتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں majority آپ آج کب یہ پائیں کہ ہماری جو بچے ہیں وہ drugs میں involved ہو رہے ہیں تو اس چیز کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے کے جو لمحے فکریہ میں رکھنے جا رہا ہوں that is socialization جو پرانے سے ہمارے میں ہمارے society میں socialization ہوتی تھی یہ صرف family socialize لیکن آج کل اگر آپ اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں گے majority جو time تھا یہ بچے کا وہ اپنے گر میں گزارتا تھا اپنے ماں باہ کے ساتھ گزارتا تھا میری وہ بات کھیلتا بھی بچوں کے ساتھ ملتا سکول دی جاتا اس کے بعد واپس ہوتا majority time کو اپنے ماں باہ کے ساتھ گزارتا اپنے باہی بہن کے ساتھ گزارتا تھا آف لائن ہون میں وہ زندگی گزارتا تھا لیکن آج کل میں آپ نے یہ بتانا چاہتا ہوں ہونکہ جو آج کل socialization ہیتی ہیں آپ کے بچوں کو آج کل جو alternative to socialization available ہے آپ تیلیوزن کی بات کریئے آپ انٹرنیٹ کی بات کریئے آپ social media parade farmers کی بات کریئے آپ جتنے بھی electronic gadgets آپ کے پاس youtube جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس آ چکی ہیں آپ ان کی بات کریں آج کل آپ ہر کوئی parent بی دیکھیں آپ کو یہ بچہ بی دیکھیں کیا وہ اپنا کتنا type اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ آپ کو یہ نہیں لگتا آپ کو اپنے بچوں کو کھانا بھی ان کے روپے حلیہ کرتا ہے آپ کو یہ نہیں لگتا آپ کے بچے آپ سے دور ہو رہے ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا آپ کی بچے ہیں وہ کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا آپ کے بچے ان کی age کم ہے کمانا ہے اگر آپ دیکھیں گے ڈپریشن کا ایک پہاڑ سا فوڈ پڑا ہے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ انتی جو سوشلائزیشن ہے وہ سوشلائزیشن شفٹ ہو چکے ہیں فیملی نے اپنی جو سوشلائزیشن جو رول فیملی کا تھا کسینا کسی حد تک اس کے رول کو اس سے چھینا ریا ہے اور جو باقی ایجنسی ہیں جس میں میں نے ذکر کیا سب سے زیادہ جو آپ کا یہ الیکٹرونک میڈیا ہے جس میں آپ کے پاس آپ کا سیلپون آندہ ہے آپ کا جو بیجن آتا ہے آپ کے باس انٹر رہتے ہیں آپ کے باس لیپ ٹاپ کی انکوٹر سمتنگ لائک تاٹ یا موویز بگیرہ جو بچے دیکھتے ہیں سیریوز دیکھتے ہیں اب یہ سوشلائزیشن شروع کرتے ہیں اور جن بچوں کو ابھی تک ڈرگز کے بارے میں کوئی انسک ہے ہی نہیں ڈرگ ہوتا کیا ہے اس سے کیسے زندگی میں کونسی چینج آسکتے ہیں اس سے کیسے کیا کیا جاتا ہے آج کو اس بچوں کو صرف انٹر کرنا ہے اگر ایک بچے کو یہ چیزیں ہم نے اولینگو رکھی ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ ڈاور کر رہے ہیں یہ جو بچہ ہے اس میں اچھی سوشلائزیشن ہو جانی چاہیے یہ کسی گلت فیملی کا شکر نہ ہو جائے اس کو کوئی کربلیم نہ ہو جائے آگے یہ ایک اچھا بندہ بنے محضب بندہ بنے ہمیں کل کو ہمارے سوسائیٹی میں ہمیں کچھ کنٹرپڑ کرے تو یہ ہماری سوچ بہت جانا ہے بکہ ہم نے اس کے سامنے ایسے دشمن کو اس کے ہاتھ میں دے دیا آئے اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں سیل فون کو جوڑ کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں بچوں کو جوڑ کر بس ہمارے ٹیلوجین ہیں انٹرنیٹ ہیں ان کو نہیں دیئے میرا کھنا ڈرگنی یہ ہے ہمیں ایک سپر ویجن کی ضرورت ہے سیل فون کے بغیر رائم نہیں آگے ہو سکتے آج کے مدر اچھے آج تک آپ کو سوسائیٹی چلانا ہے آج تک آپ کو ہر کوئی چیز چلانی ہے لیکن there should be a balance آپ کو بیلنس کرنا ہے جب تک آپ کو بیلنس نہیں کر پائیں گے تب تک یہ جو سوسائیٹی گیزٹ صاحب کا ٹیلوجین آپ کے پاس جو لیکٹاپ انٹرنیٹ کے امکیوٹر ہیں ویڈاو سپر ویجن یہ آپ کے بچے کا اپنے پرشمن ہو جاتا ہے اور کل کو کل کو یہ جو بچہ ہے یہ کل کو کوئی بھی سٹپ اٹھا سکتا ہے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے اس بچے کے پاس ہر کوئی انفارمیشن جو آپ لوگ ایس پیرنٹس تصور ہی نہیں کریں گے کہ میرے بچے کو یہ چیز پتا ہوں ہمارے پیرنٹس کو یہ پتا ہوتا ہے ہم نے بچے کو خورت دے گیا بس شام کے ٹائم پہ وہ اپنے روم میں چلا گیا ہے وہ سو رہا ہے آپ اپنے روم میں درزے لیکن آپ مجھے ایک بات بولے ایس پیرنٹس جب آپ کے ہاتھ میں فون ہے آپ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہو آپ اس فون پر دیکھ سکتے ہو تو آپ کے بچے بھی تو وہی بھی پائیں گے جو آپ دیکھ پائیں گے یہ تو ابری ویسی بات ہیں تو اب یہاں پر ایک علامہ فکریات جو میں آپ سے بھی لوگ کے ساتھ شہر ترنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں خدہ کے لئے خدہ کے لئے ایک سپررجن بنانکہ لکھ اپنے بچوں میں آپ کے بچے کسی غلط کام میں искみ ہورہاں ان چیزوں پہ ایس پیرنس ہمیں بہت 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 زیادہ ڈان دینا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے سائیٹی میں کل کے جیسے واقعہ جو ہوئے وہ کم ہو ہمیں اپنے بچوں کو اپنا آنا اب آپ یہ سوچیں گے اپنا آنے کی بات کہاں پہ آگئی ہم میں یہ لگتا ہے ہمارے بچے تو ہیں لیکن آپ ان کو دل سے لگا کے ان کی جو بات ہیں اس کو نہیں سمجھ پا ہمیں ان کو اپنا آنا ہے جو بھی ان کو سکھ دکھ ہیں اس کو سانچا کرنا ہے اس کو اپنے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جہاں بھی بھی یہ پرابلم شروع ہوتی ہیں ہمیں اس پرابلم کو دیکھنا پڑے گا اگر آپ کا بچہ آپ سے کوئی بات شیئر نہیں کرے گا اس کو اس کے اندر کوئی پرابلم ہے اس پرابلم کو کوئی سلوشن نکالنا ہے جب ایک باپ اپنے بچے کے اوپر اس کے ساتھ ایسا روز جواکی رکھی گا کہ وہ اپنے باپ اپنے باپ پیرنٹس کے ساتھ کے سبلنگز کے ساتھ وہ بارے باپ شیئر نہیں کر سکے گا تو اس کے لئے آپشن ہی بچا گیا ہے اس کو کوئی اور آپشن دیکھنا ہے نا تو یہاں پر میں آپ کا زیادہ ٹائب نہیں لوں گا میں آپ کو صرف یہی باپ کینے کی کوش کر جاؤں کہ ایک کام پر ہی جو سوشل لائسن فالٹی بن رہی ہے اس کے تھوڑا سا درم دی دیجھے اور اپنے بچوں کے اوپر ایک سپر ویجن رکھیں کہ کہ وہ کسی غلط کام میں ان والوں تو نہیں ہو رہے ہیں ان بچوں کو جاننے کی کوشش کریں ان کی ضرورتوں کو جاننے کی کوشش کریں ان کو اچھے معنی میں اگر آپ سمجھیں گے ان کو دل سے لگانے کی کوشش کریں اور اس کے بات دیکھیں جی ان میں آنٹومیٹکی بات کچھ بسا جائے گی ہر ایک چیز کے پیچھے میں آپ کو یہ بتا دوں ہر ایک چیز کے پیچھے ڈاؤن ٹال نہیں ہے آپ اپنے بچوں کی بیز نہیں کروں گے ان کو حل نہیں ہے اس سے آپ کے بچے سن رہیں گے نہیں بلکیوں کو اور زیادہ ضرورت کریں گے کبھی ایک ایسا پہلو بھی آپ نے استعمال کرنا چاہیے آپ اپنے بچوں کو اپنے دل سے لگا کے دیکھ لو اور یہ چیک کرو کہ کیا اس سے ان میں اپنی صدا کی دنیا آ جائے گا so that's all for today thank you very much